اسلام علیکم ناظرین ہم خیرے سے امید ہے آپ بھی خیرے سے ہوں گے تو آج ہی ہماری ریسپی ہے کھڑی مسور کی کالی والی جو دال ہوتی ہے کھڑی مسور کی دال قیمہ کی بریانی کھڑی مسور کی دال کی بریانی کالی بھی بنا سکتے ہیں ہم قیمہ کے ساتھ بنا رہے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے یہ لال مرچے حلدی دھنیا پیسہ و گرم مسالہ اٹیو بھی مرچے یہ جائیں گے اس کے اندر پھر ہم بوائل چاول کریں گے اس میں صفیح زیرا کالا زیرا ایک بڑی الائچی دو چھوٹی الائچی ہاف اسپون کالی مرچے دو تیس پتہ ایک پتھر کا پھول سٹار بھی بولتے ہیں اس کو تھوڑی سی دہ دالچینی اور پانچ لاؤں گے یہ سب ہم دالیں گے چاول بوائل کرتے ہیں پھر اس کے لئے ہمیں چاہیے کلر ایک درس پتہ جائیں فل جویدری پیسہ و یہ اپنا تین پینچ کے خریب ہے تین چمچے لسن ادرک پیسہ و تین چمچے دہی یہ والے سائز کے دھرکت اور پھر اس میں جائے گا نمک اندر بھی جائے گا ڈال میں بھی چاول میں بھی اور قیمے میں بھی اچھا پودینا ہم سوکاوہ ڈالیں گے ہمارے پاس فریش نہیں ہے فریش ہو تو فریش ڈالیں سوکاوہ پودینا اچھا اس میں جائیں گی ہری مرچے تھوڑی سی آپ کے اپنے ذائقے کے ساب سے ڈالیں کم ڈالنا ہے زیادہ ڈالنا ہے ہم لیں گے اور یہ ہمارے پاس ڈیر پونڈ کے قریب قیمہ ہے یہ ہم لیں گے تو ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لیتے ہیں ڈال دو کپ اس کو واش کرکا ہم چڑھاتے ہیں ڈال کے اندر ہم ڈالیں گے تھوڑے سا نمک بس اور فریش کی مرچے لاتے ہیں اگر آپ کو ڈالنا ہے یہ دو ہم چمچے لے رہے ہیں دو ملک کپس لے رہے ہیں دو ملک کپس لے رہے ہیں ہم اس کو وائل کرنے رکھتے ہیں ہم نے دو کپ لیتے ہیں یہ ویلے سائز کے اس کو وائل کرنے رکھتے ہیں دھو کر پھر آپ کو اپنے دکھاتے ہیں مسائلہ دل دیکھیں ناظرین ہم نے ڈال جو ہے واش کرکر اس کو چڑھا دیا ہے اس پہ ہم ڈالیں گے بھی تھوڑا سا نمک کیونکہ چاول میں بھی جائے گا رینے میں بھی جائے گا تو ہم نے اس میں تھوڑا سا ایک چمچ کے قریب نمک ڈال دیا آپ حضرت ضائقہ دالیں جتنا آپ کو پسند ہے کم کھاتیں کم ڈالیں زیادہ کھاتیں زیادہ ڈالیں پھر ادھر جو ہے ہم اس میں ڈال رہے ہیں آئل دیکھیں آئل بھی حضرت ضائقہ ڈالیں کم کھاتیں تو کم ڈالیں سیادہ کھاتیں زیادہ ڈالیں ہم مناسب ڈالیں گے اس کے اندر ہم ڈالیں گے آنین جو ہم نے کٹ کر رکھی یہ تین آنین ہے گے اس کو پیابی نمک ہوگی ہے دی ہے آپ نے پیمے میں مسالہ دالیں ہمارے پیابی ہوری ہے اس میں ہم نے قیمہ رکھی ہے اس میں اس میں دالیں یہ مسالہ ایک چمچ مرچ کے والا سائز کا ایک چمچ حلدی تھوڑی کوٹی بھی مرچ ہے ایک چمچ پھر لال مرچیں بھی جائیں گی ہری مرچیں بھی جائیں گی کوٹی بھی مرچیں ایک چمچ ہم نے سبا گرم مسالہ دالا ہے کیونکہ ہم اس میں بھی دالیں گے سبا گرم مسالہ ایک چمچ دھنیا یہ سب ہم نے پینے میں دال دیا مسالہ اچھا دو تین پینچ کے قریب یہ ہے جائیں پھر اور جویتری دونوں مرچ سے پساؤں یہ دال دیا ہم نے اس میں اس کے تیس پتہ دال دیا اس میں دال دیا ہم لسپنا درج ایک تو اس میں دال دیا ہم نے اس کے پینچ کے دل دی ہے اور اس کے لئے ہم نے پیوے میں لال مچھے، کٹھیجی مچھے، دھنیا، تیسابہ گرمصالہ، ہلتی، نمک، ایک چیز پتہ اور تین چار ہلی مچھے اور دو ٹاماٹر جو آپ کو بھی سائے تو اس کا پاکٹ چپنے سنے میں آپ کے سامنے دال دیا تھا یہ سب اور اس کا ہم دون لیمن نشو دیں گے پورا ایک لیمن یہ سائز کا لیمن پورا میں کوئی دیں گے چند دیں گے دو ٹاماٹر جو چاہتے ہیں اس کا ہمیں سے دال دیا یہاں ہماری تینکی ہو گی دیکھیں اس میں ہم دالیں گھر ہمیں چلکے ہمیں مکالی کی گھر اس کو ذرا پکنے دیتے ہیں پھر گھنے کا آتا ہے آپ کو دکھاتے ہیں ہماری دار ہماری دال ہے یہ ابھی ہمیں تھوڑا سا پودینہ دال ہے یہ دال ہماری پک رہی ہے اس دال کے اندر صرف نمک ڈال ہے آپ کا دل شاہد تو کٹیزی مچھے لال مچھے یا ہری مچھے ڈال کرتے ہیں اگر پسند ہو اور نہ خالی نمک ڈال کر اس کو بھائل کر لیں اب یہ دال ایسی بھائل ہوگی کہ یہ دال گل جائے اور کھڑی کھڑی دال جائے تو تینہ ادھر یہ بھوننے پہ آرہا جب یہ بھونتا ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں دوستو ہم نے اس کے اندر جائے خریز دوا بہرہ دھنیا دال گیا ہماری پر زادہ پرش نہیں ہے ہم نے خریز دوا بہرہ دال گیا پودینہ ہم نے سوکا ڈالا ہے ہر دھنیا ہم نے اب یہ بھوننے پہ آجا اس کو بھون لیں پھر ہم چاول گوائل کرتے ہیں اور یہ ہم نے تھوڑا سا پودینہ ہے دیکھیں دال میں ڈال دیا ہو تھوڑا سوڑا سو ڈال دیا ہو دال ہماری ہو گئی ہے اور اس میں تھوڑا سا پودینہ ہو جائے سوکا وار پر سوکا وار دال جائے رہے ہیں پھر یہ کھڑی مسئل چی دال میں پودینہ بہت اچھا لگتا ہے ہم اس کی بریانی بنا رہے ہیں پھر اس میں بہت اچھا لگتا ہے یہ میرا خیما جائے ضرب بھون جائے ہم اس کی پہہ لگائیں گے اور یہ دیکھیں ہماری ڈال ایسی ہونا چاہیے کھڑی 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 دل گل گئی ہے لیکن میں کھڑی کھڑی دل ڈال ریٹی ہو گئی ہے جس کا ہم نے چھوڑا بنی کرتے ہیں ہے ڈال ریٹی ہوگا ہے جسے آدھر کلو کے کھڑی اگر کلو میں دیکھیں ہوئیسے ڈال ریٹی ہوگا ہے یہ ہمارا کھڑی ہوگا ہے یہ دلگی ہمارا جرم مسالہ ڈکھوڑا ہے یہ چاول بوائل کریں گے جو دالیں گے یہ تھوڑی سی خریدہ اور یہ چار کپ چاول دیکھیں دوستو ہمارے چاول کوائل ہو گئے اب ہم ان کو نتھار دیں دو کنی باقیت میں دس منٹ ہو گئے ان کو ہم نتھار دیں پھر تہر لگاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں تہر لگاتے میں چاول ہو گئے ہمارے دیکھئے ہم نے چاول نتھار دیا اب اس پہ ہم بنتے لگا رہے ہیں ایک تہر لگائیں گے ہم ایمے کی پھر ایک تہر لگائیں گے ہم دال کے دیکھیں دال گلی بھی ہونا چاہیے اور ایسی پھریری ہونا چاہیے یہ دال بلکل گلی بھی ہے اور بلکل پھریری دال ہے یہ دیکھیں بلکل یہ گلی بھی دال ہے لیکن یہ ایسی الگ الگ دانا ہونا چاہیے اس میں پانی بلکل نہیں ہونا چاہیے وہ نہ وہ کھجری بن جاتی ہے یہ دیکھیں چاول دالوں میں تھوڑے سے بچا لیں اور پھر 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 پھوڑے ٹھیک پھر 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 پھ DDR تھوڑا سی ٹاماٹر آپ کی مرضی ضروری بھی نہیں ہے لیکن دال دیں تو اچھا لگے گا تھوڑا سی ٹاماٹر تھوڑا سہرہ دنیا اپر سے تھوڑا کلر دالیں گے ہم اس میں کلر دال دیا ہم نے تھوڑا سا کیوڑا دالیں گے ہلکا سا اس میں بہت اچھا لگتا ہے کیوڑا ہم نے کیوڑا دال دیا اب اس کو ہم دم پہ لگا دیں گے اوائل ہم نے کم دالا ہے آٹھ لوگ چاہے سے زیادہ بھی دار سکتے ہیں ہم پھائے لگا کر دم پہ لگا کر چھوڑ دیتے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں دم پہ لگے اب ہم اس کو دس میں پہلے چھوڑ دیتے ہیں تو دیکھیں ناظرین ہمارا ہماری بریانی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہم اس کو ریش آؤٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا حال ہے اس کے بریانی کے Videطور بدکھتے ہیں ہمارے جوید ہمارے متقام کریں ہمارے